اسلام علیکم ناظرین بیوی کو زیادہ سے زیادہ انار کھلایا کرو بیوی ہمیشہ جوان اور خوبصور رہے گی شوہر چاہے بڑا ہو جائے عورت کو پورا کرنے کے لیے انجیل اور شہد موہ میں ڈال کر اس کے ساتھ جمع کرو اس عورت سے ہرگز شادی مت کرنا جس کے اندر بے وقوفی اور جاہلیت کی ذرا سے بھی علامت ہو خجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو چالیس مردوں کے برابر طاقت آ جاتی ہے من پسند عورت سے شادی کے لیے دو کام کریں نمبر ون موٹی عورت سے شادی کے لیے خود کو دبلہ کریں اور ورزش کریں نمبر ٹو دبلی عورت سے شادی کے لیے خود کو سہت مند بنائیں اور زیادہ دولت اکٹھی کریں نمبر تری بڑی عورت سے شادی کے لیے اپنے آپ کو حسلہ مند اور محبت کرنے والا بنائیں دو چیزیں قوت باہ بڑھاتی ہیں شہر اور دودھ دو چیزیں وقت باہ بڑھاتی ہیں انجیل اور بدام دولت عورت کے پیچھے آتی ہے دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنی اوپر اوڑ لو یعنی اس کی حیاء اور اس کی پارسائی اوڑ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا عورتوں سے راز کی بات ہر گسمت کرو ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بڑی عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کے زندگی کی خاص تجربے سکھو اور جوان عورت سے دو رہو ہمیشہ جوان رہو گے بیوی کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے صحبت اچھی ہو یا بری اپنی ایک زبردست اثر رکھتی ہے جو کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کے رہتی ہے بیوی تین چیزوں کی بھوک ہی ہوتی ہے اول بلا وجہ تعریف کی دوم دولت اور بچے کی خواہش ہوتی ہے مرد کو چاہیے ہم بسری سے پہلے ناریل کے تیل میں کفول ملا کر ارزو کا مساج کرے ہم بسری کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی مرد کی مقابلے عورت زیادہ ہم بسری کی خواہش رکھتی ہے اس لیے مرد کو چاہیے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد فورا جدا نہ ہو عورت کی دو حرکتیں جو مرد کو بہت پسند ہوتی ہیں نمبر ایک مرد کو گصے میں دیکھ کر عورت کا خموش ہو جانا نمبر دو کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے مرد سے مشورہ لینا جب کافی عرصے تک عورت کی جنسی ضرورت پوری نہ کی جائے تو وہ اس پھول کی طرح اپنی تازگی اور رنگت کھو دیتی ہے جو کھل جانے کے بعد مرجا گیا ہو جماع میں عورت کا پسند دیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے والے حصے کو کھول کر مباشرت کیا کرو تو عورت بہت پسند کرتی ہے اگر عورت آپ کی گھروں کو چوم لیتی ہے تو وہ آپ کی دوست ہے اگر آپ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں تو آپ اس کے عاشق ہیں اگر آپ اس کے دل کو چومتے ہیں تو آپ اس کی روح کے ساتھی ہیں جو مرد عورت کی پستانوں کے نپلز موں میں ڈالے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد اس سے ہم بسری کے لیے بے اطاب ہے جو شوہر اپنے بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بسری کرتا ہے وہ مرد اپنے بیوی کو ہم بسری کی لذت سے محروم رکھتا ہے محروم رکھتا ہے موسیقی